سلام علیکم جو ہے یہ پراتھے ہیں اور اب تک کہ مجھے جو ہے فروزن پراتھو میں ڈاؤن بریڈ ہی سب سے اچھی لگی ہے اس کے پراتھے کافی فروزن پراتھے کافی اچھے ہوتے ہیں اور باقی برینڈ تو مجھے پسند نہیں آتی لیکن ڈاؤن برینڈ کے پراتھے جو ہے کافی اچھے ہیں اپنے لئے کافی بنا رہی ہوں ملک کریمر یا ویپ کریم آپ کچھ بھی لے کے جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی کافی ایٹ کر کے میکس کر لیں اچھے سے جو ہے وہ اپنی مرزی سے ایٹ کر لیں اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں یہ کافی فومی اور فروزن پراتھے کافی بن جاتی ہے اس سے یہ دیکھیں کافی فومی فروزن پراتھے کافی میری ریڈی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں بچوں کے لئے ایک بوائل کروں گی جی یہاں میرے پاس مینی ڈیش ایک ککر ہے یہ حسبن کے طرف سے میرے لئے بہت خوبصورت سا گفت ہے جو مجھے بہت پسند آیا ہے اس میں آپ اپنے ایکس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں سکرامبل کر سکتے ہیں پورچ کر سکتے ہیں ساری انسٹرکشن اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اب میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے لیول کا واتر لینا اس کے اندر ایک میجرمنٹ کپ ہے اس کے لیول کا آپ واتر لے لیں اور اس میں ایٹ کر دیں اور جو زبردست چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہر بوائل اگر ایک کرنا ہے تو آپ کو پوک کرنا پڑے گا یا پنچھر کرنا پڑے گا ایک کو اور بہت ایزی ہے اس میجرمنٹ کپ کے نیچے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بندی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ پریس کر کے فرنٹ سے جو ہے وہ ہلکا سا اس کے اندر ہول کرنا ہے اور یہ تقریباً ایٹ ٹو ٹین منٹس میں بوائل اگر اچھے سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جس پین کے بارے میں بتا رہی تھی یہ میجرمنٹ کپ کے نیچے چھوٹی سیک بندی ہوئی ہے اس کو آپ کو اسی بند کی ہیلپ سے آپ کو پوک کرنا ہے یا پھر آپ پنچھر سمجھ لیں اپنے ایک کو اور بہت ہی ایزی طریقے سے ہو جاتی ہے اب اس میں پریشان نہ ہو کہ آپ کا اندہ ٹوٹ جائے گا ہلکا سا آپ نے ذرا پریس کرنا ہے اوپر سے تو یہ فور اندہ چلی جاتی ہے اس طریقے سے اور پھر رکھتے چلی جائیں آپ موسیقا 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 جی باس اس کو اب آپ کور کر دیں اور اس کا بٹن جائے وہ پریس کر دیں اور آفٹر ایٹ ٹو ٹین منٹس یہ خودی جائے وہ دن ہو جائے گا جی اس کے ساتھ دیکھیں یہ ایک بوڈج اور ایک اوملیٹ بنانے کے لئے چھوٹی چھوٹی ٹرے دیوئی ہے منی ٹریز ہیں جی دیکھیں آفٹر ایٹ ٹو ٹین منٹس یہ بیپ سٹارڈ ہے اور آپ نے بس اس کو جب یہ تھوڑ سا کول ہو جائے اس کے بعد اپنے سے نکال لیں جی یہ دیکھیں بوئل اگ ریڈی ہے اور اچھے سے بوئل ہو گئے انسائیڈ اور اوٹسائیڈ دونوں چھوٹی جی آج لنچ میں کڑی بنا رہے ہوں بیسن کی کڑی اس کی ریسیپی بھی میرے چینل میں ہے میں ڈسکیپشن میں لنک ایٹ کر دوں گی بہت ہی ایزی ہے بیسن کی کڑی آپ کبھی ٹرائیس کو کریے گا اس ریسیپی سے بہت ہی جھٹ پڑ اور ایزی اور بہت مزی کی کڑی بنتی ہے جی بنانے جا رہی ہوں پف پیسٹری پین ویلز اور ادھر میں جہا ہوں ڈسٹ کر رہی ہوں الل پروپس فلاہر سے تاکہ سٹک نہ ہوں میری پف پیسٹری ایزی اور بہت ہی جلدی جو ہے وہ یہ پین ویلز بن جائیں گی ہماری پف پیسٹری سے اس میں دو رول ہوتے ہیں میں ابھی ایک رول یوز کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا رول کریں گے ہم اپنے رولنگ پین سے بہت کل ہلائٹلی دست کر لیں اگر سوفٹ ہے بہت زیادہ آپ کی پاس پیسٹری شید دھا جی میں اس میں چکن فیلنگ ایڈ کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کوئی سی بھی فیلنگ بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں میں آج آپ کو پین ویلز ایک آپ کو نمگین بنانا سکھا رہی ہوں اور ایک پین ویلز سویٹ بنانا سکھا رہی ہوں تو ادھر میرے پاس یہ چکن ہے چکن کا قیمہ ہے منس تھائی قیمہ ہے یہ چکن قیمے میں کوئی بھی تندوری مسالہ باکس سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں پر میں نے اس کو گھر میں ہومیڈ بنایا ہے گھر کے کچھ فیو بیسک سپائسز سے ہم قیمہ فرائی کرتے ہیں وہ مسالہ ہے اس کے اندر اور سب سے پہلے میں سوس لگاؤں گی سوس بھی آپ کے پر آپشن ہے آپ کو اسے بھی سوس یوز کر سکتے ہیں میں چلی سوس یوز کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر موزرلہ چیز ایڈ کروں گی آپ کو کوئی بھی چیز پسند ہو تو وہ ایڈ کی لیجئے اور اگر چیز پسند نہ ہو تو نہ ایڈ کیجئے یہ بھی بس موزرلہ چیز ہے اس کے بعد جو یہ میں نے کیمہ بنایا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ایک بار پھر میں چیز ایڈ کروں گی جب میں کیمہ فرائی کر رہی تھی تو ہاری گانو ہم نے ایڈ کیا ہے آپ اگر نورمل کوئی سی بیسی ایڈ کیمہ کا مسالہ ڈالیں گے تو آپ اوپر سے بھی سپرنکل کر سکتے ہیں ہاری گانو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹرن کرنا ہے سلولی سلولی اس طریقے سے ہاتھوں سے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھ کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی شارپ نائف ہو اس سے آپ کٹ کر لیں یہ دیکھے یہ دیکھے آپ اس میں کوئی سے بھی فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں پوٹیٹو فیلنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں سویٹ بھی بنا سکتے ہیں سکتے ہیں اب میں اس کو بیکنگ ٹرے میں رکھتے ہوں پھر آپ سے ملتے ہوں یہ بیکنگ ٹرے ہے میں سکتے ہیں میں اس میں ہلکا سا کٹیٹو آئیل سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری جو ہم نے پین میلز بنایی دھی دیکھے اسی طریقے سے میں نیکسٹ شیٹ کی بھی بنا لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتے ہوں نیکسٹ سٹیپ کیا ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں شیٹس کی اس طرح پین میلز بنا لی ہیں اب میں اس کے اندر ایک بوش اپلائے کر رہی ہوں اس کے ٹاپ پہ اور سائٹ پہ اچھے سے لگا لیجے ایک بوش اور پھر اس کو میں بیک کروں گی 350 پہ براؤنڈ 350 پہ اراؤنڈ 20 منٹس کے لیے جب میں اس کو بیک کر رہی ہوں 20 منٹس کے لیے 350 فرن ہائٹ ٹکٹی پر جی اب سویٹ بنا رہی ہوں میرے پاس سکوائر شیپ کی جو ہے پہ 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 پہلے شیٹ سے دیکھیں اس کو ہلکا سا دسٹ کریں کیونکہ یہ سوفٹ ہو رہی ہے اور اس پہ ہلکا سا اگ واش لگاؤں گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اس پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز آپ کو جو آئٹ کرنی ہوں آپ آئٹ کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے بہت ایزی ہے سب سے پہلے آپ آپ نے سینٹر تک کٹ نہیں لگانا اس کو بس آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں سٹاپ کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کر کے یعنی کہ اگر آپ نے کراس بنائیں گے سینٹر کو نیٹ کٹ کیجئے گا کٹ کیا آپ نے چھوڑ دیا سینٹر سے تھوڑا سا ٹھیک ہے اسے طریقے سے اس کو کٹ کیا دیکھیں سینٹر سے میں چھوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے پوائنٹس کو جوائن کرنا ہے یہ فرسٹ پوائنٹ ہے آپ نے یہاں اللہ کے اس کو اس طرح جوائن کرنا ہے دن سیکنڈ پوائنٹ کو اس طریقے سے دن تھرڈ پوائنٹ کو اس طریقے سے پورت کو اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ پین ویل جو ہے وہ فین کی شیپ میں پیسٹی آگئی ہے آپ نے کریم چیز اس میں ایڈ کریں پینس میں کریم چیز ایڈ کر رہی ہوں آپ ریزبیری ایڈ کریں یا بلو بیری ایڈ کریں ٹھیک ہے اور اس کو پھر سائیڈ میں رکھے چلے جاتے ہیں میں آپ کو بلو بیری دکھا دیتی ہوں ملکہ ایساس میں اگ واش لگا رہی ہوں اس کے بعد ویسا ہی پھر آپ کو بتایا تھا کٹ کرنا ہے آپ نے چھوڑنا ہے کٹ کرنا ہے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے پوائنٹ پوائنٹس اب جوائنٹ کرتے چلے جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کریم چیز ایڈ کر دیں میں کریم چیز ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میں آپ کو بلو بیری بتا دیتی ہوں اس طرح آپ بلو بیری بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہنے اب میں اس میں سارے کنورٹ کر لوں سارے پین ویلز کو ہلکا سا آئل لگا کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں اگ واش ہلکا ساپلائے کر رہی ہوں اس کو بھی میں ٹونٹی منٹس کے لئے بیک کروں ٹھیک ہے ہی تک ہے یہ دیکھیں آفٹر ٹونٹی منٹس جو ہے وہ پین ویلز ریڈی ہیں یہ دیکھیں اسے زروو ٹرائی کیجیے کا بہت ایزی اب بھات ہی مزیک ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہمارے پین ویلز فین بھی ریڈی ہیں اس کے اندر میں اس میں سپرنکل کروں گی براون شگر اس میں براون شگر، سینیمم اور بلکل فیو پینچ نٹمگ ہے اس کے پار میں اس طرح کیلئے سے سپرنکل کروں گی اسے اب ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے؟ یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے اسلام علیکم میرے پاس کرلون کا کیک آئی لائنر سیلر ہے یہ ایکچولی واٹرپروو ہے آپ کے پاس اگر اس طریقے کے لائنر ہو کرلون کے کیک لائنر تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس سیلر سے ایکچولی ریزن کیا ہے آپ اس کو پانی سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن سیلر سے لگانے سے یہ واٹرپروو ہو جائے گا اس طرح 1 اور 2 ڈروپ جو ہے آپ اپنے کیک لائنر پر اس کو ایڈ کریں اور یہ بہت ہی زبردست لائنر ہے بہت ایزی سے لگ جاتا ہے تو آپ کا جو لائنر ہے وہ سیل ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کا جو لائنر ہے وہ سیل ہو جائے گا اور یہ واٹرپروو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس سے آپ کوئی بھی آپ کے پاس پریس گلیٹر ہے یا شمر ہے یا پھر آپ کے پاس لوس پاوڈر ہے پیگمنٹس ہیں اس طرح کی جو پیگمنٹس آتے ہیں وہ بھی آپ اسی سیلر سے لگا سکتے ہیں اس طرح کی جو لوس گلیٹر ہوتے ہیں اس طرح سے جو لوس گلیٹر ہوتے ہیں یہ بھی آپ اسی سیلر سے لگا سکتے ہیں اور یہ اس طریقے کا دوسرا جو ہے سپٹیٹیوٹ اس کا جو لوگ یہ نہیں بائی کر سکتے ہیں یہ آن لائن بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن پاکستان آپ جب بھی جائیں تو آپ کو یہ اچھی ہے اس کی جو بیوٹی شاپ ہے اس کی جو اورجنل فیک نہیں وہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں اور یہ اس کا سپٹیٹیوٹ آپ سمجھ لیں نکس پیگمنٹ پرائیمر اس سے آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ پیگمنٹ کلر یا گلیٹر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے اب دیکھیں یہ واترپروو ہو گیا ہے اور اس کو اگر رب کریں تو یہ کلین بھی نہیں ہوتا اتنا زابردست ہے یہ اب میں آپ کو جو ہے وہ اس سے گلیٹر لگانا سے بتاتے ہوں اس سے آپ کس طرح ہیں آپ نے ایک اور ٹو ڈروپس سیلر کے ایٹ کرنے اور یہ میرے پاس گول گلیٹر ہے لوز آپ نے اٹاپ کر کے ہلکا سس میں گلیٹر ایٹ کریں اور کوئی بھی آپ کے پاس ڈیفائن بریش ہو اس طرح کیا اینگل اس سے آپ مکس کر کے یہ دیکھیں لائنر پہ آپ لگا سکتے ہیں لائنر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت can show you اس طریقے سے آپ اس کو لگا لیجیے اس طریقے سے آپ اپنے گلیٹر کو easily سیل کر سکتے ہیں یہ ڈرائے ہونے کے بعد کہیں نہیں جائے گا دیکھیں میں آپ کو پگمنٹ بتا رہی ہوں ایک پگمنٹ بھی بتا دیتی ہوں لگا کر آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے سیلر کے ون اور ٹو ڈرپ لینے اس میں ہلکا سا ٹیپ کر لیں یہ میں میک کا یوز کر رہی ہوں اور کوئی بھی برش سے اسے مکس کریں ایکچول یہ واتر پروف ہو جاتا ہے اور سمچ پروف بھی ہو جاتا ہے اور یہ کہیں جائے گا نہیں آپ کی آئیس سے اگر کس کی آئیس واتری ہو جاتی ہے لائنر لگانے کے بعد یا شیڈ لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہونے کے بعد آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہوں اور اس کو ڈرائے ہونے دیتے ہوں دوسرا میں آپ کو یہ نکس کا بھی بتا دیتی ہوں نکس اور نمائے ایکس اس سے آپ کو یہ نمائے ایکس کا ہی پگمنٹ شیڈ ہے بہت خوبصورت شیڈ ہے یہ ہے ایکچولی اس سے آپ جو ہے وہ بہت ایزی جو ہے وہ آئی شیڈ بھی لگا سکتے ہیں لائنر بھی لگا سکتے ہیں اور جس کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے جو آئی شیڈ وہ فال آف ہو جاتے سے نہیں ہوں گے یہ دیکھیں کتنا کریمی ہے اس سے لائنر پیگمنٹ گلیٹر ساری چیزیں سیل ہو جاتی ہیں واتر پروف ہو جاتی ہیں دونگ لاسٹنگ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی کوئی اگر پاکستان جا رہا ہو آپ ان سے بھی مگا سکتے ہیں اسے کےک آئی لائنر سیلر کہتے ہیں اور اگر نی ایکس کا لینا ہے تو پیگمنٹ پرائیمر بیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں شیئر کر رہی ہوں اپنی وی ایس کلیکشن جو میرے پاس کچھ کرنٹ ہیں کچھ پرانی ہیں لیکن یہ اب تک کی سب سے بیسٹ جو ہے وہ میری کلیکشن ہے وی ایس سٹور کی یہ باڈی لوشن ہے لوٹس ڈیزائر اور اس کی خوش بھی بہت زبردست ہے ویلویڈ پیٹلز اس کی پیکیجنگ بہت خوبصورت ہے چیمپین پیٹلز یہ مجھے ابھی یہ میں نے کرنٹلی بائی کیا اس میل ہے وہ مجھے بہت پسند وی ایس بام شیل وائل فلاور اب میں نے اپن نہیں کیا گا یہ سمیل بہت زبردست ہے کوئی اگر چاہتا ہے تو یہ ٹرائے کر کے دیکھیں بہت زبردست ہے وی ایس بام شیل وائل فلاور یہ تھوڑی سٹرونگ ہے وی سیکسی یہ میسٹ ہے باڈی میسٹ یہ باڈی آئیل ہے بام شیل سمر اس کے اندر اچھلی مجھے اس لئے پسند ہے اس کے اندر تھوڑا یہ پاوڈر آئیل ہے بہت زبردست یہ بھی باڈی میسٹ ہے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ویڈی سیکسی ناو کر کے ہیں باڈی میسٹ ہے یہ بھی بام شیل پیراڈائز ہے میسٹ ہے یہ شیمر ہے شیمر سپری نیان پارمز یہ بھی بہت زبردست ہے تھانڈ ٹو بی وائل یہ بھی میسٹ ہے پینک بائی پینک اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بہت خوبصورت ہے کوکوناٹ این ایپل روز باڈی میسٹ لاسٹ بیئر وانیلا تو یہ میری ساری کلیکشن اگر کوئی سٹرانگ پسند کرتا ہے تو یہ ٹرائے کریں ویڈی سیکسی اور اگر بہت کوئی لائٹ پسند کرنا چاہتا ہے بہتی لائٹ سمیل ہو تو یہ اس کا بلو والا ویڈی سیکسی ناو اور یہ میڈیم ہے نہ ہائی ہے نہ لو ہے یہ میڈیم ہے پیراڈائز بام شل میسٹ اور اگر لوشن میں ہے تو یہ تین میڈے لوشن بہت پسند ہے ان کے ایک لوٹس ہے لوٹس ڈیزائر والویڈ پیٹلز اور شامن پیٹلز اور فرینگرنس میں مجھے یہ پسند آیا ہے اس کا وائل فلاور دس ایر کا جو ہے وہ مجھے یہ پسند آیا ہے لاس ٹائم جو ہے وہ گول پسند آئیتا اس کا اور بام شیل بھی پسند آئیتا ریگولر والا لیکن اس سال مجھے یہ والا وائل فلاور پسند آیا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میڈی کلیکشن اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے اسلام علیکم